مصلاح و نیپر حبت اللہ حرکاتو حکیم محمد مہد علی حاضری کے خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ایک سنیاسی اور اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے تو یہ ہے دمے کا نسخہ تو جیسا بھی انہیں کسی بھی قسم کا دمہ ہو یا کسی بھی قسم کی ایسی کوئی شکایت ہو سانس کا مسئلہ ہو جتنا مرضی پرانا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ کریم آپ کو شکاہ آتا ہمارے آپ نے کیا کرنا ہے جو کھا ایک طولہ لینی ہے اور نشادر اصری جو ہے یہ آپ نے ڈیڑھ طولہ لینی ہے اور شہد و نمک آپ نے پاہن طولہ لینی ہے اور تمباکو جو ہوتا ہے وہ آپ نے قمدہ قسم کا لینی ہے جو سب سے زیادہ قربہ ہوتا ہے ایک پواب لینی ہے سب عدی ویات کو آپ نے علیہ در لیدہ پیس لینی ہے پولر کر لینی ہے اور علیہ در لیدہ چیزوں کو پرچان کر لینی ہے پرچان کرنے کے بعد سب چیزوں کو مکس کر لینے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے شیر مدار ڈال لینے جب آپ اس میں شیر مدار ڈال لینے تو دو انگوشت اوپر آجائے ٹھیک ہے دو انگوشت اوپر آجائے تو پھر آپ نے اس کو دس سے اپنوں کی آگ سے گل حکمت کر لینے جب آپ اس کو گل حکمت کر لینے تو گل حکمت کرنے کے بعد یہ جو ایک کشتہ برامر ہوگا سرخ رنگ کا ہوگا تو آپ نے اس کو اچھی طرح ہرگڑائی کر لینی گل کرنے کے بعد اچھی طرح کھل کرنے کے بعد شیشی میں آپ نے اس کو پی کر لینا ہے بند کر لینا ہے اور یہ آپ کا جو نسخہ ہے آپ کی دوائی تیار ہوگی چھے چاول آپ نے اس دوائی کی مقدار ہے وہ آپ نے مکھن کے ساتھ لینی ہے چودہ روز لینی ہے چودہ روز کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اگلے ماہ چودہ روز لینی ہے تین ماہ آپ نے چودہ چودہ دن کا پورس کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم شلی اللہ کے حکم سے جیسا بھی دمہ ہوگا جرسے ختم ہو جائے اور اللہ کریم آپ کو مزید شفاعت آفر مدھے اجازہ دیجئے لائے